خارجہ پاریسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے ریلیشنشپ ان کو فروغ دینے ڈیولپ کرنے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے حوالے سے دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کرنا ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول پر اس کو فورن پالیسی کہتے ہیں اور یہ ہر ملک کی اپنی نظریاتی تاریخی سیاسی اقتصادی جغرافیائی حالات کے پیش نظرینی ہر ملک اپنے آئیڈیالوجی اپنی ہسٹاریکل جو ہے بیک گراؤنٹ اپنے پرویٹیکل سیچویشن اور ایکنومک سیچویشن اور جیوگریفیکل پوزیشن کو سامنے رکھ کر دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے بزنس کرتا ہے ڈائلوگ کرتا ہے اپنی پالیسی ڈیزائن کرتا ہے اس کو خارجہ پالیسی اس ملک کی خارجہ پالیسی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی وہ اصول جس کو سامنے رکھ کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کی ہیں جائے ان کے ساتھ صلح کی جائے یا جنگ کی جائے خدا نہ خاصتہ اس صورت میں تو ہر ملک کے اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے امریکہ کے اپنی فارن پالیسی ہے انڈیا کے اپنی ہے پاکستان کی اپنی ہے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ اس کے جو گرافیکل پوزیشن کے حوالے سے ہے پولیٹیکل سیچویشن کو بھی اس میں ہوتا ہے دخل اور پھر اپنومک صورتحال کو اور جس ملک کی جو ضرورت ہو وہ اس کے پیش نظر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے قائد اعظم رحمت اللہ عنہ پاکستان کی فارن پالیسی یعنی پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ ہمسایہ کنٹریس نیبر کنٹریس کے ساتھ اور تمام ممالک کے ساتھ کیا تعلق ہوگا کس قسم کا تعلق ہوگا اس کو قائد اعظم نے 1948 میں واضح کر دیا تھا میں سمجھتا ہوں یہ جو قائد اعظم نے فرمایا بہت زبردست اس کے اندر پوری ہماری پالیسی ریفلیکٹ کر رہی ہے قائد اعظم نے فرمایا کہ ہماری خارجہ پالیسی دنیا کی تمام قوموں کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ عبارت ہے یعنی ہماری جو فورن پالیسی ہے دوسری اقوام کے ساتھ دوسری نیشن کے ساتھ فرنڈشپ اور ایک اچھے تعلقات پر بیس کرتی ہے ہم کسی ملک یا قوم کے خلاف کوئی جارہانہ آزائم نہیں رکھتے یعنی ہمارے کسی ملک پر نظر نہیں ہے کہ ہم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا ہم ان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس کرنا چاہتے ہیں کہ اعظم اس بات کی وضاعت کر رہے ہیں اور قومی اور بین الاقوامی امور و معاملات میں جتنے بھی نیشنل اور انٹرنیشنل میٹرز ہیں اس میں ہم جسٹس یعنی انصاف اور دیانت آنسٹی کے اصول پر یقین رکھتے ہیں یہ بالکل وہ چیز ہے جو اسلام ہمیں ایک پالیسی دیتا ہے قید عظم رحمت اللہ دراصل اسی کو اسلام کی اس پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس حوالے سے ہماری پالیسی پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے چاہے وہ انٹریر پالیسی ہو داخلہ پالیسی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو ہم دنیا کی قوموں کے درمیان امن پیس اور خوشحالی ویلفر کے لیے پروسپیریٹری کے لیے خوشحالی کے لیے اپنا پرپور کردار ادا کریں گے دنیا کی یہ اہم پوائنٹ دیکھیں ذرا دنیا کی مظلوم اور محکوم قوموں کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہر قسم کی مدد فرام کریں گے یعنی اقوام متحدہ کے منشور سے ہٹ کر بھی ایتکس اور تمام مذاہب اور پھر خاص کر اسلام اس بات کی تاقید کرتا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم قومیں ہیں جن پر کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا یا اس پر ظلم کر رہے ہیں جیسے کشمیر کے ہیں بوسنیا کے ہیں برما کے ہیں یا جہاں بھی کوئی بھی غیر مستند بھی ہو اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم اس کی مدد کریں گے اقوام متحدہ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی اپنے طور پر بھی اس کی مدد کی جائے گی اس کے مطابق پاکستان نے بعد میں ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا اور اسی کے مطابق الحمدللہ اس وقت چل رہے ہیں اب اس کے کچھ حصول ہے جو کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے ایڈولوجیکل سٹیٹ ہے اس کے قیام کی بنیاد اسلام ہے لہذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد نظریہ پاکستان کا تعافظ یہ پہلا کام ہم اپنے نظریہ سے دزبردار نہیں ہوں گے اپنے نظریہ میں کمپرومائز نہیں کریں گے اسلام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے اسلام کی خدمت نمبر دو مسلم و مالک سے برادرانہ تعلقات برادرانہ تعلقات یعنی بھائیوں جیسے تعلقات کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ تو مومنوں کے لئے آیا ہے مسلم کنٹریز کے ساتھ غیر مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہوگا پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد درزل اصولوں پر رکھی گئی ہے نمبر ایک پور امن بقائے باہمی پاکستان پور امن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے یعنی میچل انڈسٹینڈنگ کے تحت پیس پر ہمارا فوکس ہوگا یعنی ہم امن پر یقین رکھتے ہیں اور جنگ پر یقین نہیں رکھتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ملک ہم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو پھر اس کام پر پھول جواب دیں گے اور دوسروں کی آزادی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتے ہیں یعنی ہمیں خواہ خواہ شوق نہیں ہے کہ دوسری ملک پر ہم قبضہ کریں اس کی آزادی کو ہم خراب کریں اس قسم کی ہماری کوئی پالیسی نہیں جیسے کہ اور بہت سے ملک ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ ممالک بڑے جو کہ دوسرے کنٹریز پر ہم ان کی نظر ہوتی ہیں ان کے وسائل پر پاکستان کیسے کوئی آزائم نہیں ہے ٹھیک پاکستان میں ہمیشہ دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا کہیں ہم کسی ملک کے اندر اندرونی انٹیریر جو اس کے سیچوئشن ہے اس میں دلچسپی نہیں رکھتے اگر کوئی ملک خود ہمیں کہے کہ جی آپ ہماری اس معاملے میں ہیلپ کریں کوئی اس قسم کی امرجنسی کیفیت آگئی ہے کہ جی سیلاب آگیا ہے زلزلہ آگیا ہے کوئی اس قسم کی بیماری آگئی ہے جس میں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے وہ ایک الگ بات ہے کوپریشن ٹھیک ہے لیکن کسی ملک کے اندر کے حالات کو انٹرفیرنس کر کے اس ملک کی عوام کو حکومت کے خلاف کرنا یہ پاکستان کی پاریسی نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان کا نعرہ ہے کہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو پاکستان استعماریت اور جاریت انہیں اگرسیب ہونا اور کسی پہ ظلم کرنا اور کسی پہ قبضہ کرنا اس کے خلاف ہے ظاہر یہ اسلام کی پاریسی نہیں اسلام بھی یہ چاہتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے غیر جانبداریت انپارشل لینا کسی کے خامہ کا کسی کی سائد نہ لینا حق کا ساتھ دینا پاکستان نے اپنی خارجہ پاریسی میں نمائیہ تبدیلی کرتے ہوئے غیر جانبداریت کی پاریسی اپنے دیکھیں جب دو ملکوں کے درمیان جنگ جگڑا ہو جئے تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک ملک کا ساتھ دیں ہم دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں گے ہاں اس سوائے اس کے کہ ایک ملک بہت زیادی پر اترائے ظلم پر اترائے تو پھر ایسا ہونے چاہیے کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے یا اگر جان ضرورت ہو تو طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے انخامہ کسی بلوگ کا حصہ نہ بنا جائے کسی ملک کا بلکہ سب کے ساتھ ایک برادانہ تعلق ہو تمام ممالک کے ساتھ بیرتے تعلقات مستخدم کیا جائیں مضبوط کیا جائیں اس لئے پاکستان اب رشیہ امریکہ چائنہ برطانیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے پاکستان غیر وابستہ ممالک کی تنظیم کا بقائدہ رکن بھی بن چکے مختلف آرگنازیشن ہے انٹرنیشنل لیول اور پاکستان اس میں ساتھ دے رہا ہے جہاں بھی کوئی اچھی بات ہو تیولیپمنٹ کی بات ہو ٹھیک ہے دو طرفہ تعلقات پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ رابطہ بڑھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے دو طرفہ کا مطلب دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ وہ کریں جیسے دیکھیں آپ اپنے محلے میں ہمسائی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں تو آپ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو غسن سلوک ہے یا بیسٹ ریلیشنشپ ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تعلیٰ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو دونوں طرف سے جو ہے ریلیشنشپ کا ہمہامی ہے کہ دونوں طرف سے اچھا تعلق ہوں یہ وہ والی بات ہے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رکھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کرتار پر رہداری کو بھی ہم نے کھول دیا سکھوں کے لیے سکھ تو ہم سے خفا نہیں ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ بہت غلط وہ کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ کشمیر میں بھی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور بھارت کے اندر جو متنازع قانون بنایا ہے وہ بھی وہ کر رہا ہے اور اپنے ہمساہ ممالک کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر اپنے جگڑے اپنے جو تنازعات ہیں جگڑے ہیں وہ پرمن طریقے سے تیک کرنا چاہتا ہے اس سے مراد انڈیا کے ساتھ ہمارا جو کشمیر پر مسئلہ ہے اس میں ہم کسی قسم کمپرومائز نہیں کرتے کشمیر ہمارا ہے انڈیا نے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا تھا لہٰذا اس کو اقوام متحدہ کی کردادوں کا مطابق حل ہونا چاہیے اور وہ کرداد یہ ہے کہ دونوں ملکیں اپنی فوجیں کشمیر سے اٹھا لیں کشمیر کے لوگوں کو حق کے خودرادیت دیا جائے سلف ڈیٹرمنیشن کا رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اتحاد چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا اپنے طور پر رہنا چاہیے تو بھی تو بہرحال یہ اس لیے وہ انڈیا نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پر غاسبانہ اور ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے چوتھا پوائنٹ اکوام متحدہ کے چارٹر پر عمل اکوام متحدہ انیٹڈ نیشن چونکہ ایک ادارہ ہے عالمی سطح پر تمام ملک اس کے ممبر ہیں اس کی اپنی پولیسی ہے اس کا اپنا ایک چارٹر ہے ٹھیک ہے اس چارٹر کی بعض چیزوں سے ہم اتفاق کر سکتے بعض چیزوں سے اختلاف کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا اکوام متحدہ بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیتا اس لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ ایک مسلمانوں کی مسلم یونائٹڈ نیشن ہو کہ کم از کم اگر اس لیول پر نہ ہو تو اپنے گھر کے لیول پر اپنے مسلمی کنٹریز کا ایک اتحاد ہو جیسے OIC ہے مسلمان کنٹریز کا ایک اتحاد ہے لیکن وہ بھی سوئی ہوئی ہے وہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے برما میں کیا ہو رہا ہے حق کے خود ارادیت کی حوالی جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کشمیریوں کے حوالے سے اس کا موقف ہے کہ ہر قوم وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے ہر قوم کو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے نو عبادیات یعنی ممالک بننے کے حوالے سے یا کچھ ممالک ٹوٹتے ہیں یا شہروں کی دوبارہ سے پلیننگ ہوتی کہ خاتمہ کے مطالبہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کچھ ملک یہ عزائم رکھتے ہیں کہ کچھ ممالک کو ہڑپ کر کے ایک نیا نقشہ تعمیر کریں تو پاکستان اس کے خلاف ہے نیز ایشیا افریقہ اور یورپ میں خود ارادیت کی تمام تحریکیں یہ جو بھی آزادی کی تحریکیں ہیں اس کی پاکستان برپور حمایت کرتا ہے چاہے وہ فلسطین کی ہو چاہے وہ کشمیر کی ہو چاہے وہ افوانستان کی ہو یا دوسرے کنٹریز ہیں ٹھیک ہے پاکستان نے کشمیر فلسطین بوسنیا نمیبیا ویتنام کی جدوجود ازادی میں اہم کردار ادا کیا ہے تو یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں ایک لحاظ سے یوٹن آیا تھا مشرف صاحب کے دور میں جس کا ابھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہم نے کیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی ملک کے علاقار بن کے ہم نہ لڑیں اپنے لوگوں کے ساتھ یہ پالیسی آئندہ نہیں ہونی چاہیے الحمدللہ اس پر تمام حکومت اور تمام ادارے اور پوج اس کے معاملے میں آپ یکسو ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی پالیسی ہم نہیں اختیار کریں گے سکس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کا حامی ہے ہماری فورت پالیسی ہے ہمارا دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کس پیس پر ہوگا اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ تمام عالم اسلام اکٹھا ہو پاکستان تمام عالم اسلام کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے بھی قرآن مجید میں بھی آتا ہے بشک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی جس طرح خاندانوں میں اور فیملیز میں ایک دوسرے کا خیال لگنا چاہیے اس نے سلوک کرنا چاہیے جگڑا جنگ جگڑا نہیں ہونا چاہیے سولہ کی طرف جانا چاہیے اسی طرح مسلم کنٹریز کا آپس میں تعلق مضبوط ہو کوئی مسلمان ملک آپس میں نہ لڑے اختلاف اپنی جگہ لیکن اسی اختلاف کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آٹھ نو سال ایران اور اراک کا جنگ ہوتی رہی ہے اس سے ظاہرہ نقصان کس کو ہوا ہے جب دو بھائی آپس میں لڑیں گے تو دشمن اسے فائدہ اٹھائے گا ٹھیک ہے شیطان کا یہی کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور جو دجالی قوتیں ہیں ان کا بھی یہی دیوائیڈ اینڈ رول مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے وسائل پر قبضہ کرو ٹھیک ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں جتنے مسلم کنٹریز ہیں پہلے تو ان کا ایک اتحاد ہونا چاہیے ان کی اپنی ایک انیٹیڈ نیشن ہونی چاہیے ان کا اپنا اسلامی بلوک ہونا چاہیے ان کے اپنے وسائل یک جاؤں تاکہ ہمارے وسائل کو دوسرا بندہ استعمال نہ کرے کم از کم تمام مسلمانوں کا آپس میں یہ ایک معایدہ ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کی کنٹری میں بغیر ویزے کے جائیں یا اس کا ویزے کی پالیسی میں نرمی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوبز کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں اس میں میں سمجھ تو او آئیسی بہت اہم کردار ادا کر سکتی لیکن اگر او آئیسی نہیں کرتی تو کوئی دوسرا اتحاد بنانا چاہیے تو پاکستان عالم اسلام کے اتحاد کا حامی ہے اور اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی پالیسی پر گمزن ہے اسلامی دنیا میں اختلاف کی صورت پاکستان ہمیشہ پیش پیش رہا ہے ایران ایراک کی جنگ ہو یا کوئی ایران ایراک تنازہ ہو مشرق وستہ کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے اور یا اغمانستان کی ازادی کا مسئلہ پاکستان نے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کیا ہے یہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا سرگرم رکن رہا ہے پاکستان نے اقتصادی تعاون کی تنظیم کو قائم کر کے وستی ایشیا کے مسئلی ممالک کو ایک پرٹ فارم پر کرنے کا موقع دیا ہے تاکہ اپنی اقتصادی ترقی کے ساتھ باہمی تعاون اتحاد کو قائم کر سکے اس لئے علامہ اقبال نے کہا بھوٹان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جائے اسلام کی ملت نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ اخوانی اسی کوئی علامہ دوسرے مشہور شہر میں کہا تھے ایک مسلم حرم کی پازمانی کے لئے نیل کے ساحل سلے تابخہ کے کاشغر تابخہ جو ہے یہ کاشغر جو ہے یہ اغوانستان کے ساتھ نیل کے ساحل مصر کا وہ ہے شہر نیل اور کاشغر جو ہے چائنہ کے اندر ہے جو اس وقت سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو اسلام تو ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ ہم غیر مسلم ممالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھیں ہاں اگر غیر مسلم ملک اٹیک کریں ہم پر تو اس کا جواب دیا جائے گا دفاعی طور جس کو ہم جہاد کہتے ہیں ٹھیک تو جہاد اس لیے نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے جہاد اس لیے ہے کہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام اس چیز کے لیے یہ جہاد کی فلوسفی ہے اور پاکستان اس پر یقین رکھتا اسی طرح ساتھ پوائنٹ یہ کہ تخفیف اسلحہ چاہے وہ اٹمی تک ٹکنالوجی کی شکل میں ہو یا چاہے میزائل کی شکل میں ہو اس کے اندر تخفیف ہو اور جتنا ممالک کے درمیان معایدے ہیں اس حساب سے ہم بھی چلے یہ نہیں ہے کہ اٹمی ٹکنالوجی سے دزبردار ہو جائیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اٹمی ٹکنالوجی کو دوسرے ممالک پر کریں اور آٹیک کریں دوسروں پر ہم اس قسم کی اس پر یقین نہیں رکھتے پاکستان تخفیف اسلحہ تخفیف کہتے ہیں اسلحے کو کم کرنے کی اپ اپنی بناتا ہے تو اس لیے کہ ہماری جارہانہ نظر نہیں ہے بلکہ ہم اس لیے ہوتے کہ ہمارے دشمن کنٹریز ہم پر اٹیک کریں اس کا برپور جواب دے سکیں ہر ملک اپنے دفاع کا حق ہے اور ہر ملک اپنے حساب سے اپنی اٹمی ٹکنالوجی یا دوسری اصلہ رکھتا اور یہ تجویز ہندوستان کو کئی دفعہ پیش کر چکا ہے نسلی امتیاز یہ ہے کہ ہم کسی خاص آلہ نسل سے ہیں پنجابیوں کے فلان کبیلے سے ہیں یہ نہیں کسی قوم پر فخر نہیں کرنا ہماری قومیت کی بنیاد رنگ نسل زبان کلچر نہیں ہے ہماری قومیت کی برین اسلام ہے جیسے علام اقبال نے کہا بازو تیرا تویید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے تیری بنیاد تیری مسلمان ہونا ہے تو اس پر فخر کر پاکستان کی فرائز میں فوج سیاستدان اور حکومت اور کچھ اہم ادارے خارجہ جو فالیسی خود بناتے دیزائن کرتے یہ ادارے ہیں اور ان اداروں کی فرائز میں پاکستان کے نظریہ پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں امن پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں اپنی حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں ٹھیک تو اللہ تعالی ہمیں تو فیق دے کہ ہم اپنی پالیسی کو اور بہتر کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ تمام کانٹریز کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعدد ہو انشاء موسیقی